مزائیہ جو کلپ ہوتے ہیں نا یہ جو پرینک وغیرہ اس میں بھی کم از کم ایک تو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں ٹائمز آیا نہیں ہوتا تو جو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں نا ظاہر ہے ڈپریشن میں ان سے کہتا ہوں یار یہ مزائیہ کلپ دیکھ لیا کرو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں تھوڑا دماغ کیا ہو جاتا ہے وہ میں نے بھی کچھ دن پہلے دیکھا تو وہ بچوں کے ساتھ تو آدمی اب بیٹھ کے ظاہر ہے بچوں والی باتیں کرنی پڑتی ہیں نا یہ بھی یہن میں رکھیں بچوں کو ہر وقت نصیحتیں کرنا یہ کرو وہی نہیں کرو یہ خطرناک ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کو بچہ بننا پڑتا ہے تو کبھی کبھار میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ فرینک لگا دیتا ہوں تو اس میں ایک آیا کہ وہ قصائی بناوا ہے وہ ایک صاحب آکے کہتا ہے کہ گوشت شاہی ہے وہ فون کے کہتا ہے دو کتے گرادے ہیں اب بچے بڑا ہستے ہیں اسی چیزوں پہ نا تو ہم بھی ہستے ہیں ایسا نہیں کہ بچے ہی ہستے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے بھائی میں کتے کا گوشت تھوڑی لینے آیا ہوں وہ کہہ رہا ہے میں نے ترے کو گوشت بولا ہے آپ نے مجھے گوشت بولا ہے کتے کا یا گدے کا نہیں گوشت ہے گوشت تو گوشت ہوتا ہے تو یہ اس قسم کے جو شورٹ کلپ ہیں یہ دیکھ لیا کریں جس میں بےہیائی نہ ہو اگر کسی کو ذہنی تفریح چاہیے سارا دن اچھے کاموں میں مفید یہ نہیں کہ یہی دیکھتے رہے ہیں گھنٹو گھنٹو بیٹھے میں مزاریہ پروگرام دیکھ رہے ہیں دماغ کو اچھے کاموں میں کھپا کے جب انسان تھک جاتا ہے فریش ہونا چاہتا ہے تو بجائے سارا سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھنے کے بہتر ہے اس طرح کے شورٹ کلپ دیکھ لیں اس سے دماغ کیا ہو جاتا ہے تھوڑا فریش ہو جاتا ہے تھوڑا مزہ ہو جاتا ہے ہاں ہو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب یہی نہیں کہ اسی میں لگے رہے ہیں بچوں کو موبائل پکڑا دیا دیکھتے رہو بیٹھ گئے تو ہمیں اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے بھائی آخرت کے لیے کیا ہے کلپ دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھوڑا بہت وقت ذہن کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہے تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر صحیح چیز کی رہنمائی نہ کی جائے تو وہ آلٹرنیٹ نہ بتایا جائے نا تو پھر وہ کہتے ہیں یار کیا سارا دن سوکھے سوکھے بیٹھے رہے ہیں کہ ہیسے ہی نہیں بالکل سارا دن عبادت کرتے رہے ہیں سارا دن قوم کی درخ لگاتے رہے ہیں کہ سارا دن بیٹھ کے تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو اس سے کیا ہو جاتا ہے ذہن تھوڑا فریش ہو جاتا ہے